ان ماحول میں ان حالات میں ضروری ہے کہ ہم دعوت کا کام کریں دعوت اسلامی کو عام کریں اسلام کی دعوت کو پھیلائیں جب بھی اسلام کو دبانے کی کوشش کی گئی اتنا ہی اُبھرائے اسلام کی فطرت میں جتنا بھی دباؤ گے اتنا ہی اُبھرائے گا اللہ میں اقبال نے کہا تو اسلام کی دعوت کو عام کریں دعوت اسلامی بتائیں کہ اسلام ہمارا کیا ہے کب بتائیں گے جب ہمیں خود نہیں بتائیں جب ہمیں خود نہیں بتائیں تو دعوت اسلامی کو عام کریں یہ باور کرائیں سامنے والے کو یہ بتائیں کہ ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں ہماری مثال ہماری مثال اس شخص کی مثال ہے جس گھر میں آگ لگ گئی اس گھر سے لوگوں کو بچا کر ریسکیو کر کے لے کر آتا ہے میں وہ ایسی تڑپ رکھتا ہوں میں وہ ایسی تڑپ رکھتا ہوں میری مثال میں تمہیں اس دنیا کے بعد ایک اور زندگی ہے جسے ہم آخرت کی زندگی ہے جس کی آخرت کی زندگی ہم کہتے ہیں اس زندگی میں جنت بھی جہنم بھی ملے گی اس جہنم کی آگ سے میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں میں تمہارا دشمن نہیں ہوں میں تمہیں ریسکیو کرنا چاہتا ہوں بچانا چاہتا ہوں تمہارے لئے میرے پاس جذبات ہیں تمہارے لئے ہمدردی ہے میں تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں آپ یہ باور کروائیں تصور دلائیں آپ یہ کیوں تصور دلاتے ہیں کہ میرا مذہب الگ تمہارا مذہب الگ آپ یہ تصور کیوں دلاتے ہیں کہ میں تمہارا دشمن ہوں میں تمہارا مدد مقابل ہوں جہاں کی بات ہوئی فوراں اٹھ کر کھڑے ہو گئے نہیں آپ یہ تصور دلائیے کہ میں تمہارے لئے خیر خواہ ہوں میں تمہارے لئے خیر خواہ ہوں تمہیں جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہوں میں اگر تم مانو نہ مانو کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں تم نہیں مانو گے میں زبردستی نہیں کرتا کیونکہ میرا دین زبردستی نہیں کرتا آپ بتائیے اسلامی طالبات کو عام کیجئے اسلامی تعلیمات کو عام کیجئے